الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده اللذین استقاہ اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیكم ویعکو عن کسیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتائب من الزنب کم اللہ زنب لہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم مبش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یقبو قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمات اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العزیم وصدق رسولہ النبی کریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین توفیق الہی اپنے محبوب ملشید پاک کی برکت سے اثر کی اس نشجد میں بدشتہ دو روز سے صدقے سے متعلق بار چل رہی ہے حالات حاضرہ کا تخاظہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑی آزمائش اور امتحان کرونا وائرس کی شکل میں جس سے ساری دنیا آدمتاثر ہے تو جہاں توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے وہیں پر صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور صدقہ رد البلا ہے آنے والی بلا کو صدقہ ٹال دیتا ہے اس لیے ان حالات کا تخاظہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے یعنی جس کی جو حیثیت ہو اب وہ حیثیت اگر کسی کی معمولی درجہ کی ہے اسے معمولی درجہ کا کرنا چاہیے کسی کی حیثیت اس سے بڑھ کر ہے اس کو اس کے اعتبار سے کرنا چاہیے لیکن صدقہ کرتے رہنا چاہیے کہ اس صدقے سے حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے روکتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کبر اور فخر کو مٹاتے ہیں یعنی انسان کے اندر جو تکبر اور بڑھائی پیدا ہوتی ہے کبر اور فخر تو اللہ تعالیٰ صدقے کی یہ برکت ہے کہ اس کو اندر سے مٹا دیتے ہیں کیونکہ صدقہ وہی انسان کرتا ہے اللہ کی راستے میں کہ جس کے دل میں دوسروں کی ہمدردی ہوتی ہے اگر کسی کے اندر فخر ہے کبر ہے بڑھائی ہے تو ایسے شخص کے اندر کسی کی ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوتا بلکہ کبر جو ہے اس کے ساتھ تو حرس بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو لالچ بھی ہوتی ہے تو کبر کے ساتھ تو بہت سی خرابییں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں لیکن جب صدقہ دینے والا صدقہ کسی کو دیتا ہے تو اس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے خیرخواہی ہوتی ہے اور جہاں پر یہ ہمدردی اور خیرخواہی ہوگی تو وہاں پر کبر اور فخر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو پہلی بات یہ فرمائی کہ مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے اب یہاں پر اس کے دو معنی ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ حقیقتن عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک آدمی کی عمر چالیس سال تھی تو پچاس ہو گئی یا جتنا اللہ کو مقدر ہوا حقیقتن عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے یا ایک اس کے معنی یہ ہے کہ عمر تو جو اللہ نے انسان کی لکھ دی ہے عمر تو وہی رہتی ہے لیکن اس تھوڑی عمر میں انسان کام بہت زیادہ کر جاتا ہے کہ ایک آدمی کی عمر تو پچاس سال تھی لیکن اللہ کے راستے میں صدقہ دینی کی برکت یہ ہوئی کہ جو کام سو سال میں آدمی کرتا ہے وہ پچاس سال کی عمر وہ اس نے کر لیا اب یہ بھی کیا ہے یہ بھی عمر کا اضافہ ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیکی سے عمر بڑھتی ہے اور گناہ سے عمر گھٹتی ہے تو اس کی تشریح میں بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس کی دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حقیقتن عمر کو بڑھا دیا جائے اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ جو عمر ہے جو اللہ کے علم میں ہے تو وہ زندگی اس کی فعال گزرتی ہے اور وہ نیک کاموں کے ساتھ گزرتی ہے اور ناکارہ زندگی نہیں گزرتی مثلا ایک آدمی کی ساٹھ سال کی عمر ہے ستر سال کی عمر ہے تو اب عمر تو ساٹھ ستر سال ہی کی رہے گی لیکن اس میں وہ بستر پر پڑ جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی معذوری آ جائے اور اس میں وہ کچھ کرنا چاہے اور وہ کر نہ سکے تو اب یہ کیا ہے کہ عمر کا فائدہ اس نے حاصل نہیں کیا اور اس عمر میں جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکا اس عدوار سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عمر گھڑ گئی تو نیکی کی یہ برکت ہے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فرماتے ہیں یعنی وہ زندگی فعال گزرتی ہے وہ بغیر کسی معذوری کے گزرتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ گزرتی ہے تو اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا بہت فائدہ ہے جیسے غزوہ تبوک کا کلمہ واقعی عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی مال لے کر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنا مال لے کر آئے لیکن اسی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دیا اور وہ اتنا مال دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عثمان جو چاہے کرے اب اس کے لئے کوئی نقصان نہیں ہے اب اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا یعنی اس نے اتنا کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا اب اگر یہ کوئی نیکی نہ بھی کرے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کتنا مال دیا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کوئی ترغیب نہیں دی تھی کہ سو اونٹ مال سے لدے ہوئے حضرت عثمان نزی اللہ عنہ نے پیش فرما دی اور پھر اس کے بعد دو سو اونٹ پیش فرما دی اور پھر اس کے بعد تین سو اونٹ پیش فرما دی اتنا اللہ کے راستے میں دیا اور یہ حضرت عثمان نزی اللہ تعالی کا جذبہ تھا کہ اللہ نے ان کی تجارت میں برکت بھی عطا کی تھی لیکن برکت کے ساتھ ساتھ بڑی برکت یہ ہے کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرج ہو جائے ایک تو یہ ہے کہ مال کی برکت تو نظر آئے کہ جی مال تو بڑھ رہا ہے لیکن وہ مال اللہ کی راستے میں خرج نہ ہو اصل برکت یہ ہے کہ اللہ کی راستے میں مال خرج ہوتا رہے تو یہ اس مال کی برکت ہے ایک مرتبہ قہد کا زمانہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کے سو اونٹ لدے ہوئے سامان تجارت سے مدینہ قیبہ پہنچے اور قہد کا زمانہ ہے اور ظاہر ہے کہ قہد کے زمانے میں چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں جیسے ابھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ چینی پر کیسی آفت آئی اور گندم پر کیسی آفت آئی اور آٹا کتنا مہنگا ہوا پھر یہ کرونا وائرس کی وبا آئی تو کیسی لوٹ مار مچھی کہ ماسک مہنگے ہو گئے سینیٹائزر مہنگا ہو گیا ضرورت کی جو چیزیں اس مرض میں جن چیزوں کی ضرورت تھی لوگوں نے بلک مارکیٹنگ چرو کر دی تو جب وہ سو اونٹ مال تجارت کے لدے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچے تو قہد سالی تھی بڑے بڑے تاجر آ گئے اور آ کر یہ پیش کش کی کہ جتنے کا یہ مال ہے اس سے ڈبل نفع ہم سے لے لیجئے مال ہمیں دے دیں کیونکہ چانس ہے مال کی شارٹیج ہے اب اس شارٹیج میں اس سے کہیں زیادہ نفع مل جائے گا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مال میں اس کو دوں گا جو مجھے اس سے زیادہ نفع دے گا یعنی تم تو ڈبل نفع دے رہے ہو لیکن میں اس کو دوں گا جو اس سے کہیں زیادہ مجھے نفع دے گا اور پھر وہ سو کے سو اونٹ اللہ تعالی کی راستے میں خیرات کر دی کیونکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا اور اللہ تعالی تم سے وعدہ کرتے ہیں اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا اور زیادہ دینے کا تو یہ تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے اور اللہ تعالی اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتے اور جب آدمی کی نیت درست ہوتی ہے تو اللہ تعالی کا فضل کہیں زیادہ متوجہ ہوتا ہے ایک واقع کتابوں میں آتا ہے امام وَاقِدِ رَحْمَتُ اللَّهُ بہت بڑے امام گزرے ہیں لیکن جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں بعض وقت ان پر بھی آزمائش اور امتحان کا زمانہ آتا ہے فقر و فاقہ آتا ہے تنگ دستی آتی ہے تو یہ فقر و فاقہ کا آنا یہ تنگ دستی کا آنا یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے امتحان ہے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنْ نَكُمْ بِشَئِ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑا سا اب مالک کی مرضی ہے وہ جیسے چاہے آزمائیں وہ فاقہ سے آزمائیں وہ کسی بیماری سے آزمائیں کسی نقصان سے آزمائیں کسی پیارے کی جان لے کر آزمائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے آ سکتی ہے تو امام وَاقِدِ رَحْمَتُ اللَّهُ اپنے زمانے کے بڑے امام گزرے لیکن گھر میں کیفیت کیا ہے کہ گھر میں فقر و فاقہ ہے کھانے پینے کیلئے گھر میں موجود کچھ نہیں ہے تو اسی دوران عید کا زمانہ آیا رمضان جیسے چل رہا ہے عید کا زمانہ آیا تو بیوی نے یہ کہا کہ گھر میں فقر و فاقہ ہے چلو میں اور آپ تو گزارہ کر لیں گے لیکن اب عید آنے والی ہے تو عید کے لیے بچوں کے لیے کوئی کپڑے ہونے چاہیے اور بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز ہونی چاہیے ہم تو گزارہ کر لیں گے لیکن بچوں کی تسلی کیسے ہوگی تو بچوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے تو امام وَاقِدِ رَحْمَتُ اللَّهُ اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے تو میری کچھ مدد کر سکتے ہو تو اس نے ایک سیل بند تھیلی دی اس میں بارہ سو درہم تھے کہا جی میرے پاس یہ ہے آپ یہ لے جائیے آپ اپنی ضرورت کو پورا کر لیجیے یہ وہ بارہ سو درہم کی تھیلی لے کر گھر پر آئے اور آ کر بیوی کو دی ابھی بیوی کے ہاتھ میں وہ تھیلی دی تھی کہ دروازے پر دستک ہو گئی دروازے پر دستک ہوئی کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا انہوں نے باہر جا کر دیکھا تو ان کا ایک ہاشمی دوست تھا اور اس ہاشمی دوست نے یہ کہا کہا کہ دیکھو عید قریب آ رہی ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے گھر میں فاقہ ہے اب بچوں کے لیے کچھ کپڑا کچھ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے اگر تم میری کچھ مدد کر سکو تو کر دو انہوں نے کہا اچھا تم بیٹھو میں ابھی آتا ہوں اب یہ بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے جا کر کہا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاشمی دوست ہے اور اس طریقے سے وہ اپنی حاجت لے کر آیا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے تو بیوی نے کہا کہ آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے آپ اپنے دل کی بات بتائیں تو کہا میرے دل میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ اس بارہ سو میں سے چھے سو درہم انہیں دے دیتے ہیں اور چھے سو درہم ہم رکھ لیتے ہیں ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی لیکن بعض عورتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی تعلق کا خزانہ ایسے ان کے دل میں ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی تو اس عورت نے یہ کہا ان کی بیوی نے یہ کہا کہا کہ دیکھو تم ایک تاجل کے پاس گئے اور اس تاجل نے تمہیں بارہ سو درہم دے دیئے اب یہ حاشمی تمہارے در پر آیا ہے تو ضائع ہے کہ تم تو عالم ہو وہ تو تاجر تھا اور تم تو عالم ہو تو یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوتی کہ چھے سو ہم رکھ لیں اور چھے سو انس کو دے دیں تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ سب ان کو دے دیں اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو بھی پورا کر دے کہا کہ بہت اچھا اب یہ وہ بارہ سو درہم کی جو تھیلی تھی جیسے آئی ویسے اٹھا کر اپنے حاشمی دوست کو دے دی ہنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیں کہ ایک امتحان بھی چل رہا ہے کہ ادھر اس تاجر کے پاس یہ پہنچے تو ان کو ملی اب ان کا امتحان آیا انہوں نے آگے دے دی اب وہ حاشمی اپنے گھر جیسے لے کر پہنچا تو تاجر ان کے گھر پر آیا اور تاجر نے بھی آ کر یہی بات کی کہ جی ایسے ایسے ماجرہ ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے بچوں کے لیے کپڑے بنانے ہیں بچوں کی خوشی ہے عید کا موقع ہے اگر کچھ میری مدد کر سکو تو اس حاشمی نے وہ تھیلی اٹھا کر اس تاجر کو دے دی اس نے جب اس تھیلی کو دیکھا تو کہا تو یہ وہی تھیلی ہے جو میں نے دی تھی تو پتہ یہ چلا کہ اس تاجر کے پاس بھی اس بارہ سو درہم کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور اس نے وہ بارہ سو درہم اٹھا کے امام واخدی رحمت اللہ علیہ کو دیئے اور امام واخدی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا جب وہ حاشمی دوست آیا تو انہیں اس کو دے دی اور وہ تاجر جب اپنی حاجت کیلئے نکلا کہ چلو میں بھی کسی سے لے کر اپنا گزارہ کرلوں وہ تھیلی واپس اس تک پہنچ گئی اب اس نے تھیلی تو وہی ٹھوڑ وہ سیدھا امام واخدی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ سچ سچ بتائیے کہ یہ ماجرہ کیا ہے انہوں نے سارے یہ بات بتائی کہ بھئی ایسے ایسے یہ واقعہ ہوا میں آپ سے لے کر آیا اور یہ حاشمی میرے در پر آ گیا تو وہ ساری اٹھا کر اس کو دے دی اور یہ میری بیوی کا مشورہ تھا تو گاہے گاہے یہ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی کہ اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ دس ہزار درہم لے کر وہاں سے آیا دس ہزار درہم اور اس نے دو ہزار درہم امام واخدی رحمت اللہ علیہ کو دیئے اس نے دو ہزار درہم اس تاجر کو دیئے اور دو ہزار درہم انہاشمی کو دیئے اور کہا کہ اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ اس عورت کا ہے کہ جس نے باوجود اس کے شوہر کا مشورہ تھا کہ آدھے آدھے کر لو چھے چھے سو تقسیم کر لو لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ سارے دے دو تو کہا کہ باقی جو چار ہزار درہ میں یہ اس عورت کے لئے ہیں یعنی امام واخدی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ کے لئے ہیں تو وہی بات ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَزْبُهُ کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو حقیقہ دیئے یہ ہے کہ بھئی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ایک نہیں ایسے سیکڑوں واقعات آتے ہیں سیکڑوں واقعات آتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں غرابہ کی مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اللہ کے راستے میں اللہ کے لئے دیا ہو اور دینے کے بعد وہ پشتایا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ نوازہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نوازنے کے انداز مختلف ہیں اس کے طریقے مختلف ہیں کسی کو کسی طریقے سے نواز دیتا ہے کسی کو کسی طریقے سے نواز دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ضرور کرنا چاہیے اب جس طریقے سے اللہ کے راستے میں ایک تو یہ مال خرچ کر کے صدقہ کرنا اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں بعض انسان کے کام ایسے ہیں کہ ایک آدمی اگر ایسا ہے کہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہے مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا تو وہ صدقہ کیسے کرے صدقے کی فضیدت کیسے حاصل کرے یا آدمی ہر وقت صدقہ نہیں کر سکتا تو بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جو بظاہر چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آدمی اگر کرتا رہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا عجر عطا فرماتے ہیں اس لئے اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ بظاہر اور وہ مواقع آتے ہیں یہ نہیں کہ مواقع نہیں آتے لیکن یا تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ نیکی ہے اس پر صدقے کا ثواب ہے یا اگر معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ نیکی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹی سی نیکی ہے بہت معمولی درجے کی نیکی ہے تو اس لئے ہم اس نیکی کو ٹال دیتے ہیں اور نیکی کو کرتے نہیں حالانکہ نیکی چاہے کتنے ہی کم درجے کی ہو معمولی سی ہو چھوٹی سی نیکی ہو کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتلانا ہو کسی سے مسکرا کر ملنا ہو کتنی ہی معمولی درجے کی نیکی ہو لیکن جب کسی نیکی کا موقع آئے اس نیکی کو کر گزرنا چاہیے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سی نیکی اس خلوص کے ساتھ انجام پاتی ہے کہ بڑی نیکیوں سے زیادہ وہ آگے نکل جاتی ہے اور وہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے اور وہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اسی لئے حکیم العمت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس فاہشہ عورت کا واقعہ بیان کر کے فرماتے تھے کہ دیکھو بظاہر تو فاہشہ عورت تھی کہیں سفر میں چل رہی تھی اب ایک کتے کے بچے کو دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے وہ مٹی کو چاٹ رہا ہے تو اس کے دل میں ایک ترس پیدا ہوا کہ اللہ کی مخلوق ہے چاہے کتہ ہے لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق اب یہ پیاسہ بھی ہے تو اس کی پیاس وجانی چاہیے اب ہواں تو تھا لیکن رسی اور ڈول نہیں تھا تو اپنی اوڑنی میں اپنا موزہ چمڑے کا باندھا اور اس میں نیچے سے پانی نکالا اور پانی نکال کر اس کتے کے بچے کو پانی پلا دی بس اور کون تھی فاہشہ عورت کہ جس کی زندگی بدکاری میں گزری ہو نافرمانی میں گزری ہو لیکن اتنی سی نیکی کی اتنی سی نیکی کہ ایک ہمدردی آگئی کہ بس اللہ کی مخلوق ہے کتہ ہے تو کیا ہوا ہے تو اللہ کی مخلوق بس یہ ایک ہمدردی کا جذبہ دل میں آیا اب اس میں کتنا خلوص ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ کتے کے بچے کو پانی پلانا اتنا پسند آیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کی نجات فرما دی اسے بخش دیا ماں فرما دیا تو اس لئے میں اس کر رہا ہوں کہ کسی نیکی کو معمولی درجے کا نہیں سمجھنا چاہیے جب جس نیکی کا موقع مل جائے اسے کر گزری اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید یہی موقع آخری موقع اس کے بعد زندگی وفا نہ کریں یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو ایک نیکی کا موقع گواں دینا یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے کیونکہ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی پر جنت اور دوزق کے فیصلے ہوں گے کہ ایک نیکی پر انسان جنت میں چلا جائے گا ایک نیکی کم ہونے پر جانم میں چلا جائے گا تو پتہ یہ چلا کہ ایک ایک نیکی قیمتی ہے اور آج ہمارے پاس اس کے مواقع موجود ہیں اس لئے نیکی کے موقع کو کبھی ٹالنا نہیں چاہیے کبھی نہیں ٹالنا چاہیے اور اسی طریقے سے کوئی گناہ کا موقع آ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے اور یہ تو میں مزاق میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ تو دل لگی میں کر رہا ہوں بھئی نافرمانی تو نافرمانی ہے گناہ تو گناہ ہے چاہے وہ مزاق میں کرے چاہے وہ دل لگی میں کرے کیونکہ بہت سی باتیں بہت سی برائیاں آدمی مزاق میں بھی کر لیتا ہے دل لگی کے طور پر بھی کر لیتا ہے مثلا کسی کو جھوٹ بول دیا کسی کی غیبت کر دی کسی پر تانہ زنی کر دی کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی پھیلا دی وغیرہ وغیرہ اب کوئی یہ کہے کہ میں نے تو مزاق میں یہ کام کیا تھا تو حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مزاق مزاق میں ذرا آگ میں ہاتھ دے کر تو دیکھو ہاتھ جلتا یا نہیں جلتا یا پانی میں چھلانگ لگا کر تو دیکھو مزاق میں ڈوپتے ہو یا نہیں ڈوپتے تو اسی طریقے سے کوئی ہسی مزاق میں بھی کوئی گناہ کا کام کرے وہ تو گناہ ہے وہ تو نافرمانی ہے اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہسی مزاق میں ایسی بے عدوی انسان سے سرزد ہوتی ہے کہ اس بے عدوی کی وجہ سے وہ چھوٹا سا گناہ کسی بڑے نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اخفاف دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے ہلکا پن دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے چاہے کتنا ہی معمولی درجے کا گناہ کیوں نہ ہو لیکن ہلکا پن کبھی نہ لائے کیونکہ نافرمانی تو نافرمانی ہے گناہ تو گناہ ہے چاہے وہ چھوٹے درجے کا گناہ ہے چاہے وہ بڑے درجے کا گناہ ہے لیکن نافرمانی نافرمانی ہے اس اعتبار سے وہ دونوں چیزیں برابر ہیں صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بھی کہ ہے تو نا فرمانی یہ تو ایک الگ اس کی حد بندی ہوگا جی فلاں گناہ کبیرہ ہے فلاں صغیرہ ہے لیکن اگر صغیرہ پر اسرار کرتا رہا تو یہ اسرار علیہ السغائر یہ بھی کبائر میں لکھا جاتا ہے یہ بھی چھوٹا نہیں ہے یہ بھی کبیرہ ہے تو اس لیے کبھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے اور جب موقع ملے اسے کر گزرے اور اسی طریقے سے کبھی کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے کیا پتا کہ وہ ہلکا گناہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے کیونکہ بے عدوی جو ہے وہ انسان کو محروم کر دیتی ہے بے عدوی جو ہے اب وہ بے عدوی چاہے کسی کی بھی ہو اگر گناہ کے معاملے میں اس کے دل کے اندر یہ بے عدوی ہے اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے تو یہ ہلکا پن کس کے ساتھ کر رہا ہے نا فرمانی تو اللہ کی نا فرمانی ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہلکا پن اللہ کے لیے دل میں آ رہا ہے اور یہ کہ معاملی درجہ کی بات ہے کیونکہ عدو سے انسان پاتا ہے عدو سے پاتا ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ لے کا واقعہ آتا ہے کہ عدو سے کس طرح سے بندہ نوازا جاتا ہے کہ زندگی کیسی تھی شراب خانے میں پڑے رہتے تھے شراب میں مدھوش کسی بات کا ہوش نہیں لیکن ایک مرتبہ کہیں راستے سے گزر رہے تھے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نشے کی حالت میں تھے شراب کے نشے میں دوت ہے لیکن جب اس کاغذ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ یہ تو میرے اللہ کا نام ہے اتنا ہوشتہ کہ پہچان گئے کہ یہ تو میرے اللہ کا نام ہے بس اسے اٹھایا اسے چوما اسے کسی کپڑے میں لپیٹا اور کسی عدب احترام کی جگہ پر اسے رکھ دیا اتنی پہچان تھی کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے بس اللہ کو یہ عدب پسند آگئی کہ اس نے ہمارے نام کا عدب کیا ہے اللہ کی نام کا عدب کیا ہے تو اللہ نے کہا جب اس نے میرے نام کا عدب کیا ہے تو میں دنیا میں اس کا عدب کراؤں گا اور اللہ تو قادر ہے کہ اس زمانے کے بزرگوں میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اب ان کو الہام ہوا کہ جاؤ فلان شراب خانے میں ہمارا ایک بندہ پڑھا ہے اس کو نکال کے لاؤ ہمارا پیارا ہے اور کونے شراب کے نشے میں دوت ہیں اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو ٹالا کہ شراب خانے میں جانا کوئی شریف آدمی کیسے جا سکتا ہے کل کو یہی بہتان لگ جائے گا الزام لگ جائے گا کہ یہ لگ تو شراب پی کے نکلا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ تحمد کی جگہ سے بھی بچو کہ کوئی نیک آدمی کسی ایسی جگہ سے گزر جائے جہاں تحمد لگ جائے کا اندیشہ ہو تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خالی گزرا ہے یا کچھ کر کے گزرا ہے تحمد لگا دیتے ہیں اس لئے آتا ہے کہ تحمد کی جگہ سے بھی بچو ایسی جگہ مت جاؤ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کچھ اس کو ٹالنے لگے کہ کس طرح سے جائیں کیا ہو کوئی کیا کہے گا کچھ خیال آیا ہوگا پھر دوبارہ سختی کے ساتھ الہام ہوا کہ جاؤ ہمارے اس پیارے کو اندر سے نکال کے لاؤں اور اس کو جا کر ہمارا سلام بھی کہو اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گئے اور جا کر پوچھا کہ بشر کون ہے بشر کہا کہ وہ جو ستون کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ بشر ہے دیکھا کہ شراب کے نشے میں مدھوش ہیں ستون سے ٹیلے لگا کر بیٹھے ہیں ہوش میں بھی نہیں ہے تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کان میں جا کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اللہ نے سلام کہا اور چلو یہاں سے لیکن اتنی بھی حمد نہیں تھی کہ اٹھ کر باہر نکل کر آ سکتے تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اٹھا کر سہارہ دے کر باہر لے کر آئے اور پھر بشر حافی رحمت اللہ علیہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے اس لئے حافی کہتے ہیں کتنے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوئے کتنے بڑے اولیاء امت میں سے ہوئے بشر حافی رحمت اللہ علیہ اور پہلے کی زندگی کیا تھی گناہ سے آلودہ زندگی تھی لیکن اللہ نے ولایت کا جو درجہ عطا کیا کس وجہ سے عطا کیا عدب کی وجہ سے عطا کیا کہ اللہ کے نام کا عدب کیا تھا اللہ کے نام کا عدب کیا تھا اللہ تعالی نے ولایت کے دروازے کھول دی تو بے عدبی سے بچنا چاہیے بے عدبی کا جو وبال ہے یہ بہت بڑا ہے کبھی کسی اللہ کی مخلوق کی بے عدبی نہ کرے اپنے ماں باپ کی بے عدبی نہ کرے کیونکہ بہت سے لوگ اس لئے محروم ہو جاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بے عدبی کا پرتاؤ کرتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ بے عدبی کرنے والا یاد رکھئے کہ کبھی پھل نہیں سکتا کبھی اس کا فیض چل نہیں سکتا کیونکہ ماں باپ کا بے عدب ہے اور اگر انسان کے اندر عدب ہے اور اگر صلاحیت کی اس کے اندر کمی ہے لیکن اللہ تعالی ایسے شخص سے کام لے لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ اس کے اندر عدب ہے تو عدب انسان کو بلند کرنے والا ہے اور بے عدبی انسان کو محروم کرنے والی ہے اس لیے کبھی بے عدب انسان کو نہیں ہونا چاہیے بے عدب نہیں ہونا چاہیے اسی لیے بعض بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ گناہ سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے وہ بے عدبی ہے گناہ سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے وہ بے عدبی ہے کہ یہ بہت بڑے خسارے کا ذریعہ بن جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا کرمائے بے عدوی سے بچائے اللہ تعالی باہدب بنائے اور اپنے راستے میں اللہ صدقہ کرنے والا بنائے تو آگے چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی کل عرض کریں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹے سے کام ہیں لیکن یہ بھی صدقے کے زمرے میں آتے ہیں کہ روز مرہ ان کے مواقع آتے ہیں اگر ہم اس نیت سے ان کاموں کو انجام دیں تو نامالوں سارا دن کتنا صدقہ کرنے کا سواب ہمارے نامائے اعمال میں لکھا جائے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآفر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنا و في الآخرة حسنا وقنا عذابنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من القاسرین اللہم اعنا على ذکریک و شکریک و حسن عبادتك اللہم بفترنا لما تحب و ترغا من القول والعمل والفعل والنیت والهداء انك على كل شيء قدیر اللہم انا نسألوك الهداء والتقا والعفاق والغناء اللہم انا نسألوك السحة والعفة والامانة و حسن الخلق والرزا بالقدر اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلها و اجرنا من خزی الدنيا و عذاب الاخرہ رب تخبل توبتنا و اغسل حوبتنا و اجب دعوتنا و سدد السنتنا و اہد قلوبنا و اصل السخیمت صدورنا رب اغفر و الرحم و انت خير راحمين لا الہ الا انت سبحانک انہ كنا من الظالمین رب اغفر لی و توب علی انک انت الطباب الرحیم رب اغفر لی و ارحمنی و توب علی انک انت طباب الرحیم اللہم انا نسألکا العفو والعافی والمعافاة الدائما في الدین والدنیا والآخرا والفوز بالجنہ والنجاة من النار اللہم انا نسألکا من خیر ما سألك منہ نبیك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر مستعازك منہ نبیك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانتا المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وجز اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو وآلہ وصلی اللہ تعالی وسلم وعلى النبی الكریم آمین برحمتی قیم